وہ آگئے ہیں کریم بل بل مطرد نصیب سب کے سمر گئے ہیں یہ نغمِ سلے علا کے دے کو فضاء میں ہر سو بکھر گئے ہیں یہ نغمِ سلے علا کے دے کو فضاء میں ہر سو بکھر گئے ہیں اور یہ چاند امبر سے کہہ رہا ہے کہ ناز کرتا تھا خود پلے یہ چاند امبر سے کہہ رہا تھا کہ ناز کرتا تھا خود پلے کے وہ نور چہرہ ہے دیکھا جب سے خمار سارے اتر گئے ہیں موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی لقد من مظفروا على المؤمنین موسیقی اِذْ بَعَثَ فِیمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعْلَى فِي شَانِ حَبِيبِهِ الْكَرِيمِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النَّبِيْ يَا أَيُوَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا قَالَهُ وَسَلِّ عَلَى سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ اللہ اکیترام برادران میں ملت ربی اللہ والشریف کے اس ماہ مقدس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف حاوری کے حوالے سے آپ حضرات نے مختلف انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف حاوری اور اس عظیم نعمت پر اظہار تشکر پیش کیا گزشتہ چند جمعہ المبارک سے اسی موضوع پر گفتگو بھی ہوتی رہی جلوس بھی نکلا جلسہ بھی ہوا جنڈیاں بھی لگیں لنگر بھی تقسیم ہوئے یہ سارا کچھ ہوا مگر یہ نہ سمجھ دیا جائے کہ اس نعمت کا حق ادا ہو گیا یا اس مہینے میں جو کچھ ہم نے کرنا تھا وہ سارا ہو گیا ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے یہ مہین مقدس جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص نسبت ہے اس کا اگر تقابل رمضان المبارک سے کیا جائے تو اس کی اہمیت مزید واضح ہو جاتی ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ جللہ شانہو نے قرآن نازل کیا تو ہر سال جب یہ مہینہ آتا ہے ماہ سیام تو کسر سے کلام اللہ شریف کی تلاوت شروع ہو جاتی ہے انفرادی طور پر لوگ تلاوت کرتے ہیں مسجدوں میں ترابیوں میں قرآن کسر سے پڑا اور سنا جاتا ہے شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو کہ اللہ کا ایک نظام ہے اس کی مشیط اور مقصود یہ ہے کہ جس ماہ میں یہ قرآن نازل ہوا جب وہ مہینہ آئے تو کسر سے قرآن پڑا اور سنا جائے تاکہ لوگوں کی زبانیں قرآن کی تلفظ اور ادائیگی سے تر ہو جائیں ان کے دل قرآن کے نور سے معمور ہو جائیں قرآن کی محبت لوگوں کے دلوں میں جاگزی ہو جائے تو رمضان الممارک پورا مہینہ جشنِ نزولِ قرآن کا مہینہ ہے اور ربی اللہ شریف یہ جشنِ آمدِ رسول کا مہینہ ہے اس مہینے میں اتنی کسرت سے رسول اللہ کا ذکر ہو اتنی کسرت سے ذکر ہو کہ یوں لگے کہ اللہ کے رسول ہمارے سامنے تشریف فرما ہے اس کسرت سے رسول اللہ کے اخلاق آپ کے عامال آپ کی سنتوں کا ذکرہ ہو کہ چلتے پھرتے رسول ہمیں اپنے تصور میں محسوس ہوں یہی بات اقبال کی بھی خواہش کے طور پر زمیدار اخوار متحدہ ہندوستان میں چھپی اقبال نے ملتِ اسلامیہ بالخصوص ملتِ اسلامیہ ہند سے یہ اپیل کی کہ وہ ذات جو آدمی کے لئے ایک نمونہ ہے وہ ہمیشہ آدمی کی نظروں میں سما جانے چاہیے اور ہمارے لئے جو آلہ ترین نمونہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہے اس لئے چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور سیرت کا اتنا قصر سے تذکرہ کریں کہ وہ نقشہ ہماری آنکھوں میں سما جائے اقبال نے کہا اس کے لئے مناسب موقع ربی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے یہ جشنِ آمدِ رسول ہے تو رسول اللہ کی تشریف آوری جس مہینے میں ہوئی اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصر سے ذکر کیا جائے مگر یہ ذکر صرف ان کی سیرت کے حد تک ہی نہیں بلکہ جمع پہلوں کا تذکرہ ضروری ہے اور اقبال کا یہی مضمون اقمار ریویو انیس سو اٹھتر جولائی میں چھپا اس میں بھی اقبال کیا یہ پیغام ملت تک پہنچایا گیا کہ ملتِ اسلامیہ کو چاہیے کہ ربی اللہ علیہ وسلم کے مہینے میں اس قدر قصرت سے رسول اللہ کا تذکرہ کریں کہ یوں لگے کہ آدمی صحابہ کے دور میں چلا گیا ہے لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم رسول اللہ کی سیرت کا بھی تذکرہ کریں سورت کا بھی تذکرہ کریں عام طور پر ہماری توجہ بالخصوص ہمارے اس علاقے میں ہم سیرت کا قصرت سے تذکرہ کرتے ہیں اور بات ہوا جب سورت کے بات آئے تو اس کی اہمیت کو اس سرح سے اجاگر نہیں کیا جاتا ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو نوازوں کی تعقید کرنا یہ رسول اللہ کی سورت بیان کرنے سے زیادہ افضل بات ہے لوگوں کے اخلاق کی درستی یہ رسول اللہ کی سورت بیان کرنے سے زیادہ افضل ہے عمال کی درستی یہ رسول اللہ کی سورت بیان کرنے سے زیادہ افضل ہے میں اس میں کوئی اس بحث میں نہیں پڑھتا کہ افضل بات کون سی ہے ساری چیزیں اپنے طور پر افضل ہیں مگر رسول اللہ کی جب سورت کا ذکر ہو تو سیرت کا ذکر خود بخود ہوتا ہے سیرت کا تذکرہ کرنے والوں کو سورت کا تذکرہ برحال کرنا چاہیے اور سورت کا تذکرہ کرنے والوں کو سیرت کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے یہی صحابہ کا معمول ہے اور ہمارے لیے میار حق صحابہ ہیں اس لیے قرآن نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْ تُمْ بِهِ فَقَدِثَدُو جس طرح صحابہ تم ایمان لائے ہو اس طرح یہ مرافع کی ایمان لائیں گے یا بعد میں آنے والے لوگ ایمان لائیں گے پھر مومن ہو سکتے ہیں تو صحابہ کا انداز کیا تھا صحابہ رسول اللہ کی سورت کا بھی تذکرہ کرتے ہیں سیرت کا بھی تذکرہ کرتے ہیں اور احادیث کی خدابیں شمائل ترمیزی سے لے کے بخاری تک جتنی احادیث ہیں کوئی ایسی سیہا ستہ کی حدیث نہیں ہے ان کے علام موطہ امن امام مالک ہے یا کنزل امال ہے یا اس کے علاوات دوسری خدابیں مسند احمد امر حنبل ہے کوئی ایسی حدیث کی خداب نہیں جس میں رسول اللہ کی سورت کا بھی تذکرہ نہ ہوا ہو تو اگر ہم صرف سیرت کی بات ہی کریں تو کیا صحابہ اکرام جنہوں نے یہ روایتیں کی انہوں نے اپنا وقت ذہا کر دیا یا محدثین جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کی ایک ایک چیز کا اتنی تفصیل تذکرہ کیا اس کا تذکرہ ہوگا آپ بھی محسوس کریں گے کوئی ہم رسول اللہ کی زیارت کر رہے ہیں یہ کیا وقت کا زیانہ تھا محدثین نے جو ساری زندگیاں اس پر لگائیں نہیں ہرکز نہیں ہے یہ اللہ کے رسول کی صورت اللہ کے رسول کی سیرت یہ دونوں بیان کرنا یہ صحابہ کا شیوہ ہے یہ تابعین کا شیوہ ہے یہ محدثین علماء مجتحدین کا شیوہ ہے یہی اولیاء اسویاء کا شیوہ ہے اور یہی ہمیں زیب دیتا ہے ہم پر لازم ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کا بھی تذکرہ کریں ان کی سیرت کا بھی تذکرہ کریں اور قرآن حکیم میں جو آیاء کریمہ میں نے اس وقت موضوع سخن ملائی ہے اس میں بھی اللہ جللہ شان و ارشانت فرماتا ہے لَقَنْ مَنَ اللَّهَ عَلَى الْمُومِنِينَ اِذْ بَعْتَ فِيهِمْ رُسُولَ مِّنْ أَنفُسِهِمْ اللہ نے اہلِ ایمان پر بڑا احسان کیا کہ ان میں سے ایک رسول انہی میں سے بھی دیا اور دوسری قیرت اس آیت کی یوں بھی ہے مِنْ أَنفُسِهِمْ کا مطلب ہوگا ان میں سے اور دوسری ہے مِنْ أَنفُسِهِمْ ورمایا کائنات میں نوے انسانی کا نفیس ترین انسان رسول ابنا کر کے ان میں بھی دیا گیا وہ اپنی نفاست میں بے مثال ہیں وہ صورت میں صیرت میں اخلاق میں کردار میں گفتار میں فکر میں تخیل میں ان سے زیادہ نفیس انسان کوئی نہیں ہو سکتا وہ اپنی صورت میں بھی بے مثال اپنی صیرت میں بھی بے مثال اور صورت کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو بنی نوے انسان کا سلسلہ چلا بنی نوے انسان پر انسانی صورت کا تکمیلی مرالہ شروع ہو گیا یوں سمجھیں آدم ایک مکمل انسان تھے اور اس کے بعد آدم کی نسل کے بعد اللہ نے پھر اس میں کوئی اور تبدیلی نہیں کی آج بھی آج کا انسان آج ہم جتنے انسان ہیں ہم سب کی شکلیں آج بھی حضرت آدم سے ملتے جلتی ہے کوئی تبدیلی نہیں ہوئی زمانے کی تبدیلی سے بہر چیز میں تبدیلی آتی ہے لیکن نوے انسانی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی یہ انسان ایسے ہی رہے گا اور ڈاروین کی وہ جو بات ارتکائی چیوری ہے وہ بالکل لغو اور بےہودہ ہیں اور اس پر سائنسی طور پر بہت اتناز آدھیں بلکہ اس کو مسرد کر دیا گیا ہے کہ جو اس نے انسان کا رشنہ بندر سے جوڑا ہے یہ بڑی ہماکت ہے یہ مذہب دشمنی کی بنیاد پر یہ تانے بانے جوڑنے کی کوشش کی مگر آج کا سائنس دان ڈاروین کی اس بات کو مسرد کرتا ہے کہ یہ بات انسان کو بندر سے نہیں جوڑا جا سکتا یہ ہمارا جینیٹی کریکٹر بلکل مختلف ہے ہمارے کرمسومز کا گروپ الگ ہے یہ طبی دور پر اور اب سائنسی دور پر دیکھیں تو بندر کا انسان بننا ناممکن ہے اور انسان کا بندر بننا ناممکن ہے سائنس اس کو مسرد کر دیئے یہ ارتقاء بلکل غلط ہے ہاں آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی تک آدم کے وجود کو اللہ نے جو خوبصورتی ظاہری حسن عطا فرمایا تھا اس میں اللہ کی ذات نے مزید اضافہ کیا اور ہر دور میں سارے انبیاء اکرام جو اپنے دور میں آئے کوئی بھی نبی ایسا نہیں تھا جو جسمانی اس طور پر بدصورت ہو ماذا اللہ کوئی بھی نبی جسمانی طور پر معذور نہیں تھا کوئی بھی نبی جسمانی طور پر ایک عالی ترین انسان تھے اپنے اپنی صورت میں اور اپنی صیرت میں کہتے ہیں حسن یوسف پہ آکے یہ بات اپنے عروج تک پہنچی مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی میں وہ جو ظاہری حسن تھا وہ بھی اپنے کمال کو پہنچ گیا اور کردار کا حسن بھی کمال تک پہنچ گیا جتنے کمال والے آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک آئے ان سب والوں کا کمال ذاتِ مصطفیٰ میں یک جاہ ہو گیا اور جتنے حسین آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ بلکہ رسول اللہ کے زمانے بلکہ قیامت تک آئیں گے ان سب کا حسن ذاتِ مصطفیٰ میں اللہ نے جمع فرما دیا یہ وہ عظمت اور کمال کی بات ہے اور اس لیے پھر میرے علی شاہ صاحب نے یہ کہا تھا نا سبحان اللہ ما احسانہ کا ما اجملہ کا ما اکملہ کا کتھیں میرے علی کتھیں تیری سنا گستاخ اکیاں کتھیں جاڑیاں یہ کوئی تیرمی چودمی صدی کے کسے مسلک کے عالم کی بات نہیں تھی یہ وہی بات تھی جو اللہ کے رسول کے دور میں کہی گئی ہے یہ وہی بات تھی جو حسن بن ثابت نے کہی تھی رسول اللہ کی موجودگی میں وَاَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَا قَتْتُ عَيْنِ وَاَقْمَلُ وَاَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِ دِنْ لِسَاؤ وَاَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَا قَتْتُ عَيْنِ وَاَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِ دِنْ لِسَاؤ خُلِقْتَ مُبَرْرَا مِنْ كُلْ عَيْبِنْكَ اَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاؤ کہا آپ سے زیادہ خوبصر کوئی شکل کوئی ذات آج تک میں نے کسی آنکھ نہیں دیکھی یہ نہیں کہ میں نے نہیں دیکھی کہا کسی آنکھ نہیں دیکھی وَاَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِ دِنْ لِسَاؤ کسی ماں نے آپ جیسا خوبصر اور بیٹا نہیں جرا خُلِقْتَ مُبَرْرَا مِنْ كُلْ عَيْبِنْ آپ ہر قسم کے عیب سے مُبَرْرَا پاک اور پاک ہیں کہا اَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاؤ لگتا ہے کہ آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق اللہ نے پیدا کیا ہے یہ ہے وہ ذاتِ گرامی کہ ان کا سارا وجود یہ اللہ کی عظمت کی علامت یہ اپنے وجود میں اللہ کی حسن و جمال کا مذر اپنی صفات میں اللہ کی صفات کا مذر ہے ہیں یہ نوئے انسانی میں سے ہیں بنی آدم میں سے لیکن آدم کی اولاد میں ہونے کے باوجود ذاتِ گرامی رسول وہ اپنی ذات میں اپنے حسن و جمال میں رب کے حسن و جمال کا مذر اور اپنی صیرت میں رب کے اخلاقِ عالیہ کا مذر ہے یہ وہ بنیاد ہے کہ جس کا یہاں اس بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہونا چاہئے اب ذرا احادیث کی طرف جائیں امام بخاری نے روائد کی ہے امام بخاری کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسدِ اقنصہ لیسا بطویل ولا بالقصیر اور ایک روایت یہ ہے لیسا بطویل ایک نہ زیادہ لمبا تھا کہ جو بلا معلوم نہ ہو ولا بالقصیر نہ ہی چھوٹے تھے زیادہ ہے کہ وہ بھی بس قد معلوم ورمایا کان رباطن یہ درمیانی آپ کا قد تھا اور دوسری روایت یہ کان مربوان مربوان بین الناس لوگوں میں درمیان قد کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی مگر صحابہ کہتے ہیں قد تو درمیانہ تھا لیکن صحابہ میں جب تشریف ورما ہوتے سب صحابہ میں نمائے ہوتے تھے باوجود درمیانہ قد ہونے کے لیکن ذاتِ گرامی رسول کی یہ عظمت تھی کہ آپ ہر جگہ نمائے نظر آتے تھے اور پھر صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک چیز کا ذکر کرتے ہیں امام بخاری نے روایت کیا ہے ایک صحابہ سے پوچھا گیا اکان و وجہ مثل صحیح کا رسول اللہ کا چہرہ مبارک تلوار کی طرح سے تھا یعنی لمبا چہرہ تھا انہوں نے کہا لا بل مثل القمر کہا نہیں تلوار کی طرح نہیں تھا چاند کی طرح تھا اب تلوار پوچھنے والے کی مراد کیا تھی بعض نے کہا تلوار سے مراد یہ کہ پوچھنے یہ چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول کا چہرہ لمبا تھا اور بعض نے کہا نہیں تلوار میں چمک ہوتی ہے کیا چمک معلوم کرنا چاہتے تھے پر صحابی نے جب کہا نہیں لا مثل القمر رسول اللہ کا چہرہ چاند کی طرح سے تھا اس میں دوسری روایت امام مسلم نے کی ہے اس میں کہا اللہ کے رسول کا چہرہ سورج اور چاند کی طرح سے تھا اللہ اور ابو غریرہ کی روایت امام ترمزی نے نکل کی ہے کہتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ سے زیادہ کسی کو خوب سرور نہیں دیکھا اور یہی بات جابر سمرہ سے روایت کی امام ترمزی نے وہ کہتے میں ایک رات کو کھڑا تھا رسول اللہ کی خدمت میں اور رسول اللہ نے ایک غلہ مبارک زیب تن کیا ہوا تھا جس کی سرخ داریاں تھی سرخ لبایا سے رسول اللہ نے پسند نہیں فرما مگر اس غلے میں اس جبے میں سرخ داریاں تھی میں کھڑا تھا ادھر چودہی کا چاند چمک رہا تھا ادھر اللہ کے رسول کھڑے سے زیادہ ہے چاند سے بھی زیادہ اللہ کے رسول کے چیرے کی چمک ہے اور حضرت ابو غریرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے زیادہ تبسم کرنے والا کسی شخص کو نہیں دیکھا اور فرمایا جب آپ تبسم کرتے تھے تو یوں لگتا تھا جس طرح دیواریں چمک رہی ہیں یہ آنکھیں تھی اور اس کے ساتھ آپ کی جو پلکیں تھی لمبی تھی اور بھویں آپ کی پتلی تھی یعنی حسن و جمال کا کوئی آدمی پیکر ہو تو یہ خصوصیات اسی میں ہو سکتی ہیں چشم آہو مشہور ہے موٹی آنکھ حسن و جمال کا آئینہ اور شاکار ہے اللہ کے رسول کی آنکھیں موٹی اور پلکیں باریک اور لمبی اور بھویں آپ کی باریک تھی اور یہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ مبارک یہ آپ کی آنکھیں صحابہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کو جب دیکھتے تھے تو یوں لگتا تھا جس طرح آپ کی آنکھوں میں سرمہ ہے مگر قریب جا کے دیکھتے تھے تو سرمہ نہیں لگا ہاتا تھا وہ لیس صلی اللہ دیکھنے میں لگتا تھا کہ سرمہ ہے لیکن قریب جاتی تھے تو سرمہ نہیں ہوتا تھا یہ اللہ کے رسول کا حسن و جمال آپ کے چیرے اور آنکھوں کا حسن و جمال مگر یہ آنکھ کا حسن و جمال ایک تو کہاں تک ہے یہ اس کے حسن جمال کا دوسرا پالو ہے ایک تو اس کی ساخت ہے اور دوسرا اس کا عمل ہے کہ یہ دیکھتی کہاں تک ہے رسول اللہ صلی اللہ کے لئے سحاوہ کہہ دیں اللہ کے رسول جس طرح دن میں دیکھتے تھے ویسے رات میں دیکھتے تھے اس آنکھ کی کمال اس کی دوسرے کسی کی آنکھ بند ہو جائے تو وہ سو جائے پر اللہ کے رسول کی آنکھ بند ہو جائے تو رسول اس کے بابجود بھی بیدار رہے باقی کسی کی آنکھیں کتنی خوبصورت ہوگی مگر خوبصورت سے خوبصورت انسان کی آنکھ اگر بند ہو جائے تو اس پر نیند کی کیفیت تاری ہو جاتی ہے وہ دیکھ نہیں سکتا پر اللہ کے رسول کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ نے فرشتوں کو دیکھا اور آپ کی آنکھیں بند تھی بند آنکھوں سے آپ نے فرشتوں کو ملازہ فرمایا اور پھر ہماری آنکھ خواہ کتنی بھی خوبصورت ہو یہ سامنے دیکھ سکتی ہے پیچھے نہیں دیکھ سکتی اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا سیاوہ سے کہا سفوں کو سیدھا رکھا کرو یہ نہ سمجھنا کہ میں آگے دیکھنا ہوں خدا کی قسم سیاستہ کی حدیث ہے تمہارا سیدھا اور رکو کرنا مجھ سے نہیں ہے یہ اس آنکھ کا صرف ظاہری حسن و جمال نہیں ہے وہ چشم ماز آنکھ ہی نہیں ہے وہ چشم آنکھ نہیں ہے وہ ایسی آنکھ ہے کہ اس میں وہ خاصیت ہے کہ دنیا کے کسی ورد کے آنکھ میں یہ خاصیت نہیں ہے یہ خاصیت کسی آنکھ میں اللہ نے نہیں عطا فرمائی وَلَّهِ مَا يَخْوَ عَلَيْا رُكُوَكُمْ وَلَا خُشُوَكُمْ کہا تمہارے دل کی قیبیت مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے دین رب کی ہے اس رب کی عظمت دیکھو لوگ باتوں کو دوسری طرح لے جاتے ہیں اس بات سے ان حادیث سے توحید متاثر نہیں ہوتی اسی سے تو توحید ثابت ہوتی ہے کی یہ قیبیت ہے کہ یہ دیکھے آگئے تو پیچھے کوئی آدمی ایسا نہیں جس کے دل کی قیبیت سے یہ بے خبر ہو تو رب کی ذات کتنی باخبر ہوگی انسانوں کے دلوں سے یہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کا چشم ماز آگئے بیٹھے کہیں دیکھ کہیں رہے ہیں صحابہ کہہ دیں سیاستہ جنگ کے دوران فلا سے ابھی شہید ہو گیا ہے پھر فرمایا اس وقت جنڈا خالد بن ولید نے لے لیا ہے اور پھر فرمایا اب اس وقت بڑی شدیل لڑائی ہو رہی ہے یہ مدینہ میں بیٹھ کے اللہ کے رسول یہ چشم ماز آگئے یہ چشم آوی نہیں اس کی نظر کہا ہے روم کی سرد پر بھی وہاں اللہ کا رسول دیکھ رہا ہے اس آنکھ سے اور جب وہاں سے واپسی ہوئی اور شعالہ ابن منبعہ وہ آئے اور آکے عز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ سلم وہاں پر جنگ کی بہت ساری کیویات ہیں میں بیان کرنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا کہا تو بتائے گا یا میں بتاؤں تو تو وہاں تھا تو نے سارا کچھ اپنی آنکھوں سے وہاں دیکھا مگر میں نے مدینہ میں بیٹھ کے جو کچھ دیکھا تو بتائے گا یا میں بتاؤں گا اور اگر آج کے دور کا کوئی آدمی ہوتا تو شاید کہا اچھا میں بتاتا ہوں اگر کہ اس میں گلتی ہوئی تو پھر آپ بتا دینا مگر وہ عدب اترام والے لوگ سے یہ عدب پہلا کرینا ہے دین کی بنیاد عدب پر ہے اللہ کے رسول کا صحابی یہ نہیں کہتا کہ یا رسول اللہ آپ یہاں تھے میں تھا پہلے میں بتاؤں گا کوئی بات رہ گئی آپ نے اس قدر تفصیل بیار فرما دی ہے کہ اس میں جو ہم وہ موجود تھے یہ کچھ سارا ہم بھی نہ دے سکے جو آپ کی آنکھ نے دیکھا ہے اس آنکھ کا حسن و جمال صرف یہی نہیں کہ وہ خوبصورت آنکھ ہے ان کی پلکیں ہی باریک نہیں ہیں اس آنکھ میں تشریف لے جا رہے صحابہ ساتھ سے سورج نکلا تو آج بڑی چمک سی محسوس ہوئی صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آج بڑی چمک سی محسوس ہو رہی ہے یہ کیا بات ہے تھوڑی دیر میں جبریل آمین آئے جبریل آمین سے رسول اللہ نے کہا یہ چمک دیکھ نازل ہوئے کہ یہ وضا ساری نورانی ہو گئی فرمایا وہ عمل کیا کرتا تھا کہا وہ عمل یہ کرتا تھا کہ سورہ اخلاص کسر سے پڑھا کرتا تھا اہل ایمان کو بھی کسر سے سورہ اخلاص پڑھنی چاہئے بلکہ ایک دفعہ ایک امام اللہ کے رسول نے بھیجا اور وہ ہر نماز میں باقی جو بھی کرتا ساتھ سورہ اخلاص بھی پڑھ لیتا سہابہ نے آکے شکایت کی کہ یا رسول اللہ یہ جو امام ہے یہ باقی تو کرتا مگر سورہ اخلاص ملا دیتا قل او اللہ خل اللہ کے رسول نے فرمایا یہ اس کی بخشش بن جائے کی سفر میں طبو کدھ جا رہا درمیان میں اللہ نے سارے حجابات اٹھائے اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا میرے پیچھے کھڑے ہو جا میں اس کی نماز جنادہ پڑھنا چاہتا ہوں نماز جنادہ ادا ہوئی مگر اس مدینہ طیبہ میں اس متوفہ صحابی کو رسول اللہ طبو کے مقام سے راستے سے ملادہ فرما رہے ہیں اور یہی بات نہیں یہ طبو سعودی عرب کا یہ ایک قصہ ہے یہاں تو اللہ کا رسول کہیں بیٹھا ہوا آخری خطبہ جو بخاری شیف کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ سلم جب آخری خطبہ دینے مسی نوی شیف کے ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو وہ الفاظ آپ کو یاد ہیں آپ نے جب آخری ملاقات صحابہ سے کی اور کہا کہ اب تمہاری میری ملاقات حوز کوسر پر اجتماعی طور پر ہوگی اور کہا میں یہاں بیٹھ کر حوز کوسر کو اور بسارت اللہ نے اسے عطا فرمائی ہے روح زمین کی کائنات عالم امکان میں کسی آنکھ کو یہ جمال اللہ نے عطا نہیں فرمایا یہ ہمارا انشاءاللہ یہ موضوع چلتا رہے گا رسول اللہ کے ایک ایک عضو کا ذکر کر کے آپ کی ایک سنت کا بھی آپ کی صورت کا بھی اور آپ کی سیرت کا بھی تذکرہ ہوگا اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے وَمَا لَيْنَا اِلَّا الْبَلَوَ